جو بھی اس کا قصور وار ہے جس نے بھی اشتیال دلایا ہو لیکن یہ ایک ویڈیو ملاحظہ کرتے ہیں اور پھر گفتگو کرتے ہیں کہ کیا ایسی صورتحال اہوان کے اندر ہونی چاہیے جس کا تقدس بحال رکھنا چاہیے رانا صاحب یہ چاک ہے چوراہا ہے کوئی تھڑا ہے یہ محلے کی دو مخالف پارٹیز ہیں کہ ایک دوسرے کوئی اس طرح کی گالیاں دے رہے ہیں وہ بھی ایک ایسے اہوان میں جہاں پر نمائندگی کے بعد لاکھوں لوگ آپ کو منتخب کرنے کے بعد بھیجتے ہیں کہ ہماری بھلائی کے لیے آپ فیصلے کریں تو ایسے ہیں بھلائی کے فیصلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ یا سر آج جو قومی اسمبلی میں ہوا ہم وہ گالی سنانی سکتے ہیں ہم دکھا سکتے ہیں جو گالیاں نکال لی گئیں جن کا اتنی غلیظ گالیاں نکال لی گئیں دونوں ای طرح سوئے ہم اگر اسے ایک طرف سے نہیں کہہ رہا کچھ چیز سامنے آگئے کچھ سامنے نہیں آسکے وہ ایک کتابچہ جو بجٹ کتابچہ تھا جس پر پاکستان کا نام بھی لکھا ہوا ہے جس کے اوپر بہت سے ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جن کا تقصد کرنا چاہیے وہ ایوان جس کے اندر بیٹھ کے ہماری قسمت کے فیصلے ہونے ہیں اس عوام کی بات کی جانی ہے لوگوں کی بلائی کی بات ہونی ہے آج وہاں پہ کیا ہو رہا تھا آج وہاں پہ گالیاں نکالی جا رہی تھی اس بک کو پکر کے ایک دوسرے کو مارا جا رہا تھا اور آج قومی اسمبلی کے اجلاس نہیں ماظرت سے مجھے پتا ہے کس پر بڑا دوک کہیں گے جناب ہو سکتا ہمیں کہا جائے جناب آپ کو بلالیا جائے گا لیکن یہ ایسی لڑائی تو میں نے باٹی گیٹ چونک میں پنڈی کے راجہ بزار میں کراچی کے اورنگی میں پشاور کے تکہ بزار جہاں تکے بکتے ہیں صدر بزار وہاں پہ کوئٹا کے جنار روٹ پہ میں نے وہاں پہ نہیں دیکھی یہ ایم پی اے تھے یہ ایم اے نہیں ہیں یہ وزیر ہیں یہ پوزیشن کے لوگ ہیں یہ حکومت کے لوگ ہیں ان میں علماء کرام بھی ہیں ان میں بڑے بڑے سیاستدان بھی ہیں بڑے لکھے لوگ ہیں اور گالی گلوچ کیسی کئی وزراء میں چاہوں گا کہ شیری مزاری صاحبی مزاری صاحبہ کیا آوازیں لگا رہی ہیں وہ بھی سن لیں آپ وہ بھی دیکھ لیں اور لوگ کیا کر رہے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم اپنے رہے پر رہے ہیں اس فٹیج پر چلتے ہیں ناظرین یہ ایک اور ویڈیو ملاحظہ کیجئے جس میں ایک قومی اسمبلی کے اندر ہمارے جو منتخب عراقین ہیں معزز عراقین ہیں جنہیں ہم معزز عراقین کہتے ہیں وہ اس مقدس حیوان میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں یا صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں یہ آواز سنی آپ نے سیٹیاں بجھنی ہیں ریلوے سٹیشن تھا بیس نمبر کا بس کا اڈا تھا کسی کالج کے باہر کھرے ہیں کہاں پہ کھرے ہیں یہ کیا کیوں سیٹیاں بجھا رہے ہیں ایوان کے اندر سیٹی کس نے لے کے آنے کی اجازت دی ایوان کے اندر جو کچھ ہوا کیا اس پر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی یاثر صاحب مجھے بتائیے نا کیا اس پر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی کیا اس پر سپیکر صاحب کو ایوان کے جو دیگر لوگ ہیں کہ ان کو ایف آئی آر درج نہیں کرنی چاہیے چاہے کوئی بھی شخص ہو یہ ایک آپ اور میں جلوس لے کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ایک جلوس ہوتا اور ان جلوس کے جو لوگ ہیں وہاں پہ تھوڑی سی نعرے بازی کرتے افتار ہوگئے کیوں جناب 144 تو رہی ہے گالیاں نکالنی ہیں یہ سب کچھ کیا ہے تو وہ ایوان جس کی حفاظت کے لیے پولیس وہاں پہ متعین ہے جس کی حفاظت کے لیے وہاں پہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے وہ مقدس ایوان جس کے حوالے سے مسلم لیگ نون پیبس پارٹی تمام سیاسی جماعتیں کہتی تھی کہ اس پارلیمنٹ کو گالی نکالنا اس ایوان کو گالی نکالنا پاکستان کو گالی نکالنے کے برابر ہے اس کے تقدس کو بمال نہیں ہونے دیں گے تو آج کیا ہوا ہے آج کیا وہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے جتنی گالیاں نکالے گئیں جس طرح نارے بازی کی گئیں کیا یہ زیب دیتا ہے آپ یہ دیکھیں نا یہ فٹیج دیکھیں جنان صاحب کسی بات کی شاید لیورج لیتے ہیں یہ لوگ کہ اگر ادھر کوئی ہنگامہ آرائی ہوگی کسی کو کتاب بھی دے ماریں گے جس طرح آج ملیقہ بخاری زخمی ہوئی ہے تو ذابطہ اخلاق تو موجود ہے لیکن یہ عمل درامد ان پہ نہیں ہو سکتا وہ عمل درامد ہوگا ایک عام غریب پہ کیا یہ دہرہ میار نہیں ان پہ بلکل دہرہ میار ان پر کیوں نہیں ہو سکتا مجھے بتائیں پہلے تو ان کی پکر ہونی چاہیے پہلے تو ان کو پکرنا چاہیے نا یاسر صاحب یہ زیادہ ذمہ دار ہیں یہ اس ایوان میں بیٹے ہیں جس ایوان کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کو منتحب کر کے بیجا گیا ہے ان کو وارڈ دے کے بیجا گیا ہے پھر ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہونی جائیے اب تو یہ ایک سوال یا نشان ہے کیا ان تمام سیاسی جماعتیں جن کے لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں کیا ان سیاسی جماعتوں کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں گے کیا سپیکر قومی اسمبل ان کے خلاف کاروائی کریں گے ذمہ داری تو ساری کی ساری سپیکر کی بنتی ہے رانہ صاحب اب وہ ہم لے جائیں تو آپ وہ دیکھیں کہ فواد چادری صاحب کہتے ہیں جی انہوں نے شروع کیا ہمارے جو نوجوان ارکان تھے وہ ذرا جذباتی ہو گئے وہ دوسرے کہتے ہیں جی گالی انہوں نے دی تھی اس لیے ہم نے یہ ردے ملتی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی نوجوان جذباتی ہو کر کسی کو مارتا ہے کسی کو گالی نکالتا ہے کسی کا سر پھار دیتا ہے کسی کو اٹھا کر کتاب مارتا ہے تو پھر اس پر ایفیہ نہیں درجہ ہونی چاہیے اس کے حلاف کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ نوجوان ہے وہ جذبات میں آ گیا اس کو سامنے شخص نے جو ہے وہ گالی نکال دی تھی بھئی یہ ساری چیزیں پھر یہ قانون سب پہ لاغو کریں پھر یہ ساری چیزیں سب پہ لاغو کریں میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خدا نہ ہاستہ میں پھر وہ کہہ رہا ہوں یہ کسی اور کی طرف سے ہوا ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں اب تک توفان کٹھے ہوگا کھڑا ہو جانا تھا اب تک جناب پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جانا تھا پوری دنیا کی پارلیمنٹ کے اندر ہو ایسا ہی رہا ہے لیکن میرے ملک کی پارلیمنٹ میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے